اسلام علیکم ویورز کیا حال ہے سب کا ٹک ٹاک ہے خریت سے ہے اللہ سے امید یہی کرتا ہوں کہ سب الحمدللہ ٹک ٹاک ہوں گے خریت سے ہوں گے اللہ پاکہ آپ کو اپنے ایک زمان میں رکھے اور اپنے کرم اور فضل سے سب کو سیتے پر لئے ادا فرمائے تو اسی کے ساتھ آج کیا ویلوگ کرتے ہیں شروع آج جو کہ میں اپنے ایک دوست کے پاس جا رہا ہوں اس نے ڈیری فارم بنائے تو آج میں انشاءاللہ آپ کو وہاں جا کے ڈیری فارم کا وجہ کرواتا ہوں تو آپ بھی دیکھئے گا اور مجھے وہ کافی دن سے انوائٹ کر رہا تھا میں نے اسے کہا آتا ہوں آتا ہوں بس آپ کہلیں کچھ ٹائم میں ایسا ہے کہ آج کل ہر بندہ بیزی ہے اور اس وجہ سے میرا جانا نہیں ہو سکا تو انشاءاللہ ابھی میں اس کے پاس جا رہا ہوں تو وہ وہاں پہ پہنچ کے پھر آپ کو بھی دکھاتے ہیں جی ابھی ہم نکلے ہیں تو ساتھ یا سیف بھائی کو ساتھ لیا تھا میں نہیں وہاں نہیں گئے سیف جو کہ دو سے بڑا اچھا یہ بھی دے لیا ہیں اور کہتا ہے یار مجھے بھی ساتھ لے جائے گی تو میں نے کہا چلو چلتے ہیں کٹھے ابھی نکل پڑی ہیں یہاں سے وہاں پہ پہنچ کے آپ کو دکھاتے ہیں سیف بھائی جو کہ جی ان کا پلاسٹک کا بزنس ہے اور ساتھ میں یہ چھوٹی موٹی تے آڑیاں ڈالتے رہتے ہیں ڈالتے رہتے ہیں ڈالتے رہتے ہیں انہوں نے جو کہ ابھی بھی ڈالتے رہتے ہیں سیف بھائی ڈالتے رہتے ہیں ڈالتے رہتے ہیں بھی ڈالتے رہتے ہیں جو نیا موڈل آتا ہے وہ انہوں نے لینا ہوتا ہے اور ان کا جو پلاسٹک کا بزنس بھی کافی اچھا ہے اور تین چار شہروں میں انہوں نے برانچز بنائی ہوئی ہیں سیف بھائی آج کل سننے میں آرہا ہے کہ آئی فون ٹویل آگیا ہے اس کا کیا ذہن بنایا ہے سیف بھائی ان کی طرف سے کہہ رہا ہے آئی فون ٹویل نہیں ہے اس کا حضہ ابھی ٹرل نہیں آیا نہیں صحیح کہہ سننے میں آئے کہ تو اکٹوبر میں آئے گا مگر پر حساب اکٹوبر میں بھی انہوں نے ناں میں نے بھی ڈیٹ دیکھ کی تھی کہ اکٹوبر میں آئی فون ٹرل لانچ ہوگا پر یہ نہیں ہے ابھی کنفرم نہیں ہے نہیں صحیح یہ بھی کنفرم نہیں ہے اور یہ ہوگا ابھی نہیں یہ اگلی سال ہی ہوگا بکاوز آف کووید ۹۱ کرونا بھی آپ کو بتا ہے کرونا مجھے آج تک نہیں سمجھے کرونا میل میں ہے یا فی میل میں ہے آپ مجھے یہ تو بتائیں یہ تو ہمیں بھی نہیں پتا یہ ہم لوگ اگر بھائی کسی کو بتا ہو کہ کرونا یہ میل ہے یا فی میل ہے تو لازمی کومنٹ سے بتائیے گا ابھی اکانہ سے نکلیں کرمی کی صورتحال پھر ویسی ہو گئی ہے بارشوں کے بعد کافی بارشی ہوئی ہے پٹرول کے لئے کروایا تھا تو سہ پری جو کہ گئے تھے باہر کہتے ہیں میں لیمن مارٹ لینے جارہا ہوں مارٹ سیونٹ کریں مارٹ سیونٹی ٹائن مارٹ سیونٹی ٹائن جو کہ میرا کل نہیں ملنی گاؤں میں پہنچ گئے ہیں ابھی کیونکہ اس کو دوست کو جو ساتھ لینا ہے تو یہ ان کا گھر ہے ڈیرہ جس کو کہتے ہیں یہاں پہ کافی بڑا انہوں نے ڈیرہ بنایا ہویا یہ محصد ہے اس کے سامنے یہ ہم لوگ اندر آگئے ہیں اس کے گھر کے ڈیرے کی سیف بھائی اور وہ عمران بھائی ہیں جو پہنچ گئے ہیں ابھی یہاں یہ جی ڈیری فارم پہنچ چکے ہیں تو ابھی آپ کو اندر جا کے دکھاتے ہیں یہ جی ڈیرہ بھائی کے ساتھ آئے ہیں ہمیں آگے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں باہر ان کا کھانا پڑا ہوا ہے وہ کافی بڑا ان کا فارم ہے ساتھ ڈاکٹر بھی بیٹھا ہوا ہے جن کا ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں یہ الگ الگ انہوں نے سپریشن کی رہی ہے کچھ جو دودھ والی اور عمر کے حساب سے انہوں نے سپر سپر رکھا ہے کچھ جو کسی کو بیماری ہے اس کو الگ رکھا ہوا ہے اس کی حرکت دیکھ سکتا ہے اس کی حرکت دیکھ سکتا ہے یہ اس کی حرکت دیکھ سکتا ہے یہ یو ایس اے کا بھل ہے وہ کہتے ہیں کہ شرارتیں کرتا ہے کافی ماشاء اللہ کافی مشاہ اللہ اپنے کیا ہے یہ ڈیڑھ لہاں ڈیڑھ لہاں چھوٹا تھا انہوں نے خود پالا ہے اس کو اکرا یہ امیرکانہ ماشاء اللہ اور یہ جب لیا تھا تھا ڈیڑھ لہاں ابھی بھی خورج نظر شڑ ہے ہمیں باقی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ ان ٹک ہے وہاں پہ انہوں نے بچے رکھیو ہے میرا کہ ان کے یہ جو گائیں ہیں انہیں کہ یہ بچے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے سے ہیں اس سب کو الگ رکھا ہوا وہ ایک اداس بیٹھا ہوا ہے پیچھے اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں یہ باقی صرف آگئے ہیں یہ ان کے لئے فین کا بھی انتظام ہے گرمی کی وجہ سے یہ پھر شروع ہو گیا ہے پہتہ نہیں کس کو دیکھ کے شروع آیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک اور ہے ہمارے پاس پر وہ اس سے چھوٹا ہے یہ امران بھائی سے ابھی ہم پتہ کر رہے تھے کہ امران بھائی یہ جو اس کا ریٹ ہے یہ کتنا ہے انہوں نے کہا کہ ایک لاکھ پچاس کا میں بچے لے کے آئے تھا چھوٹا تھا امران بھائی سے پھر شروع ہے کہ یہ 10 لاکھ پھر شروع ہے اگر کو بندہ بریڈن کے لئے لے کے جائے گا تو اس نے یہاں ہے ابھی وہ کہتے ہیں کہ یہ پاکشن میں اس کا سیمن ملتا ہے یہ پیزین کا وہ تقریباً تکیہ مانٹ کا ہے ابھی وہ کہتے ہیں کہ یہ 10 لاکھ پھر شروع ہے امران بھائی یہ ایک جو گائے اس کی کتنی کبستی ہے ڈیڈی کی یہ ڈیڈی سے لے کے 40-50 کی ریٹہ پھر شروع ہے ڈیڈی کا 50 کی ریٹہ پھر جیتا ہے یہ گایا تکیہ حقی ہے اچھا اچھا ما شاللہ ڈیڈی کی جو گائے کھان کر رہا ہے یہاں پہ کتنی یہ ٹوٹل امیلیبل ہے یہ حقیقت ہیں تکریباً ہمارے پاس ڈیڈیڈ ہامیں کوٹ گی دیا کتریباً کونے تین کو ہے یہ کونے تین سو آسٹریلین گائے یہاں پہ موجود ہیں یہ کہتے ہیں کہ ایک جو گائے ہے اس کا میکسیمم 50 لٹر دیلی کی ایبریج ہے دودھ دینے کے 30 لٹر یہ جی ایک اور گائے ہم میں نظر آئی ہے انہوں نے کہا کہ یہ جب بھی بریڈ کرتی ہے تو ٹوئنس اس کے بچے آتے ہیں دون ہر دفعہ ماشاءاللہ اور اس کی بھی 50 لٹر دیلی کی ایبریج ہے ماشاءاللہ کافی خوبصورت ہے یہ بھی اور کافی ہیلڈی بھی ہے ماشاءاللہ اور یہ جرسی نسل انہوں نے کہا ہے کہ وہ پیچھے والی بھی اور آگے اور یہ جرسی نسل ہے یہ جی ملکنگ کا جو سسٹرم ہے سارا یہاں پہ ملک کٹھا ہوتا ہے جتنا بھی دودھ یہ ڈیلی کا یہ جی یہاں پہ گائیں لگتی ہے وہ نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں ساتھ ساتھ اس کے سٹرال لگتے جائیں گے ماشاءاللہ کافی اچھا پینل بنایا ہوئے یہ جی ان کے چھوٹے چھوٹے سے بچے ہیں یہ نمبر سے پتہ لگتا ہے امران بھائی کے کس کا کون سب کس کا نہیں نہیں یہ جو نمبر لگے ہوئے یہ کیا ہے اچھا ڈاکٹر کے حساب سے یہ نمبر لگا ہے یہ جی سارے چھوٹے چھوٹے سے بچے ہیں میل اور فی میل یہ ٹوٹل تین اکڑ جگہ پہ بنا ہوئے اور کافی بڑا ہے وہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ سائیڈ پر دیوار ہے یہاں سے یہ باؤنڈری وال گھومتی آ رہی ہے کافی بڑی جگہ پہ یہ بنایا ہوئے یہاں پہ کوئی جو بیمار بگا رہا ہوں گے وہ ان کے لیے الیدہ سیٹ اپ وہ یہاں پہ آئیں گے اس کے نیچے موسیقی